اسلام علیکم گائیز آئیم بلالتی ویلکم بیک مائی چینل آپ ٹونڈی تری آج کی اس ویڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو صاحب کو کس وجہ سے فانسی دی گئی تھی وہ کیا وجہات تھیں جس وجہ پر بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی ایسا کون سا قتل ان سے واضح ہوا تھا یا اقدام میں قتل ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں فانسی دی گئی تھی آج سے تقریباً اٹھالیس سال پہلے ایک فیملی جس میں نواب محمد احمد خان اور ان کے بیٹے احمد قصوری صاحب اور ان کی جو فیملی وہ بیک سیٹ پر بیٹھی دیکھ گاڑی جا رہی تھی شازمان کلونی لاہور سے لاہور کی طرف لہذا ان ناؤن بندوں نے ان پر فائرنگ کر دی یہ دونوں پیپل پارٹی کے جو میمبر اسمبلی تھے تو ان ناؤن بندوں نے ان پر فائرنگ کی جب تو احمد قصوری صاحب جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے اپنی گاڑی اپنا سر نیچے کر لیا اور گاڑی کی افتار جاری رکھی تو جو سال والی سیٹ پر ان کے بالے صاحب بیٹھے تھے تو جو گولیاں ہیں ان کے سر میں لگیں جس کی وجہ وہ شدید رکھمی ہو گئے لہذا انہیں جلدی ہی ہوسپیٹل لے کے جایا گیا لیکن ہوسپیٹل جاتے جاتے ہوسپیٹل پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر ان کی ڈیتھ ہو گی تو پولیس نے جو تفتیش کی اس وقت تو احمد قصوری صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب کو ظلفکار علی بٹو ملوث سے اس کے قتل میں لہذا جو تفتیش کی گئی اس میں ظلفکار علی بٹو کا نام لیا گیا کیونکہ اس وقت احمد رضا قصوری صاحب کے ظلفکار علی بٹو کے ساتھ جو باہم اقتلاح پا چل رہے تھے اس احمد پر انہوں نے بٹو صاحب پر الزام لگایا یا جو بھی لگایا اس وقت یہ صورتحال تھی تو لہذا تفتیش شروع کر دی گئی تو پنجاب ہائی کورٹ نے پنجاب لہور کی جو لہور میں جو ہائی کورٹ ہے اس نے عدالتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیا وہ فیصلہ جو آیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لیک آف ایوی ڈینس ہے اس کی وجہ سے یہ کیس ہمیں بند کرنا پڑا رہا لہذا وہ کیس کلوز ہو گیا اس وقت لہذا پھر حکومت بدل گی اور مارشلہ ملک میں نافذ ہو گیا جیسے ہی مارشلہ نافذ ہوتا بٹو صاحب وزیراعظم کے حدے سے اتر جاتے ہیں اور جنرل زیاد صاحب جو کہ ملک میں عیدت صدر نامزد ہو جاتے ہیں اور ان کے دور میں یہ کیس پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کیا نام اس دور وہ اپنے دور میں زیادہ لہا کے کمیشن تشکیل دیتے ہیں فیڈرل سکورٹی فورس کا اجرا کرتے ہیں اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں مسعود محمود صاحب مسعود محمود صاحب جو ہوتے ہیں جب جو کیس ری اوپن ہوتا ہے تو وہ بٹو صاحب کے ساتھ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو تین دسمبر انیس سو ستتر کو بٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے دس دن بعد سمدانی صاحب جو کہ جسٹریس ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے وہ پھر انہیں رہا کر دیتے ہیں لیکن ان کی رہائی کے بعد زمانت دے جاتے ہیں زمانت کے بعد بٹو کو مارشل لا کے تحت دوبارہ ہائی کورٹ میں مارشل لا کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں اس کا ٹرائل چلتا رہتا ہے کافی ارسا ٹرائل چلنے کے بعد جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فیصلے میں پانچ ججوں نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا تا ہے مسعود محمود کے ساتھ مل کر بٹو نے احمد خان کو قتل کیا ہے لہذا اسے پھر فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اور بہت جلد ہی چار اپریال انیس سو ناسی کو بٹو صاحب کو فانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور اس طرح بٹو صاحب فانسی پہ لٹک جاتے ہیں اور ان کے زندگے خاتمہ جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کا بٹن لازمی دبائیے گا اب تک کے لئے بس اتنا ہی پاکستان